البرکنفو کے معزز دوستو اسلام علیکم دوستو ایک ایسی قوم جس قوم پر اللہ تعالی نے اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کے تمام لوگوں کو بندر بنا دیا اس قوم کے لوگ کونسا ایسا گناہ کرتے تھے جس کی وجہ سے اللہ نے اس قوم پر اتنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور یہ لوگ بندر بندنے کے بعد کتنی دیر زندہ رہے اور کیا آج کے دور میں پائے جانے والے بندر اسی قوم سے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں ان تمام سوالات کے جوابات دیں گے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی معلوماتی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں ناظرین گرامی انسانوں کے بندر بندنے کی ابتداء حضرت دعود علیہ السلام کے دور سے ہوئی واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت دعود علیہ السلام اور ان کی قوم سمندر کے کنارے ایلہ نامی گاؤں میں رہتے تھے یہ قوم بڑی ہی خوشحال تھی اور اللہ تعالیٰ کی فرما بردار قوم تھی اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرف سرسبز و شاداب باغات اور ہریالی عطا فرمائی تھی حضرت دعود علیہ السلام کی قوم چونکہ سمندر کے کنارے رہتی تھی اس لیے ان کا کاروبار مچھلی پکڑنا تھا اللہ تعالیٰ کا ان پر یہ خاص کرم تھا کہ ان کے پاس اس کنارے پر بے پناہ مچھلی آتی تھی اور یہ قوم بہت خوشحالی کی زندگی گزارتی تھی اور جب یہ قوم اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کی وجہ سے خوشحال ہو گئی تو اللہ کی نافرمانی پر اترائی اور ترہ ترہ کے گناہوں کے اندر مبتلا ہو گئی پھر ایک دن اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا امتحان لینے کا فیصلہ کیا اور حضرت دعود علیہ السلام کی طرف وہی بھیجی کہ اپنی قوم سے کہہ دیں کہ وہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہ کیا کریں اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت دعود علیہ السلام کی قوم پر ہفتہ کے دن مچھلیوں کا شکار کرنا حرام فرما دیا حضرت دعود علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ اللہ نے ہفتے کے دن مچھلی کے شکار کو حرام قرار دیا ہے یہ سن کر وہ لوگ بہت پریشان ہو گئے کیونکہ ہفتے کے دن ہی مچھلیاں وافر مقدار میں آتی تھی جبکہ باقی دنوں میں بہت کم اور نہ ہونے کے برابر مچھلی پکڑی جاتی تھی اس قوم کا گزر بسر چونکہ مچھلیوں کے شکار پر تھا اس لئے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سن کر یہ قوم پریشان ہو گئی یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عزمائش ہے پھر ایک دن شیطان نے انہیں ایک ترقیب بتائی یعنی انہیں وسوسے میں ڈالا کہ اگر ہفتے والے دن شکار کرنا حرام ہے اور مچھلی بھی ہفتے والے دن ہی زیادہ آتی ہے تو سمندر سے نالیاں نکال کر خوشکی پر ہوز بنا لینے جائیں جب ہفتے والے دن مچھلیاں آئیں گی تو وہ خود ہی بڑے بڑے ہوزوں میں آ جائیں گی اور پھر اگلے دن یعنی اتوار والے دن ان کو پکڑ لیا جائے شیطان نے اس قوم کے لوگوں کو ورغلایا کہ اس طرح ہم ہفتے والے دن شکار سے بھی بچ جائیں گے اور مچھلیاں بھی ہاتھ آ جائیں گی بہت سے لوگوں کو یہ بات اچھی لگی اور انہوں نے ایسا ہی کرنا شروع کر دیا اور سمندر سے چھوٹی چھوٹی نالیاں نکال کر ہوز میں ڈال دیں جس کی ذریعے وافر مقدار میں مچھلیاں ان ہوزوں میں داخل ہو جاتی اس قوم کے بدوقت لوگوں کو شیطان کا یہ ہیلہ بہت پسند آیا لیکن اس قوم نے یہ نہ سوچا کہ جب مچھلیاں سمندر سے ہوز میں آ کر قید ہو گئیں تو پھر یہ مچھلیوں کا شکار ہی ہو گیا اس لیے یہ شکار بھی ہفتے والے دن ہی قرار پایا جو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا تھا اس قوم میں کچھ لوگ ایسے تھے جو شیطان کی اس چال سے بچے رہے اور شکار سے باز رہے اور ایسا کرنے والوں کو منع کرتے تھے اور کچھ لوگ ایسے تھے جو سرکش اور نافرمان تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی اعلانیہ مخالفت کی اور ہفتے والے دن بھی شکار کرتے رہے حضرت دعود علیہ السلام نے ان نافرمانوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیا تاکہ وہ اس نافرمانی سے باز آ جائیں لیکن وہ لوگ باز نہ آئے اور کھلے عام ہفتے کے دن شکار کرنے لگے چنانچہ وہ لوگ جو اس بات کو برا جانتے تھے انہوں نے اپنے اور ان نافرمان لوگوں کی بیچ دیوار تعمیر کرنا شروع کر دی جس کی ایک طرف وہ نافرمان لوگ رہتے تھے اور دوسری طرف وہ لوگ جو اللہ کے حکم کے پابند اور ہفتے کے دن شکار سے باز رہتے تھے حضرت دعود علیہ السلام نے اس قوم کو بہت سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ نافرمان لوگ ہفتے والے دن شکار سے باز نہ آئے پھر ایک صبح ایسی آئی کہ خطاکاروں میں سے کوئی بھی اپنے گھروں سے باہر نہ نکلا یہ منظر دیکھ کر کچھ لوگ ان کی دیواروں کی اوپر چڑ گئے تاکہ معلوم ہو سکے کہ وہ لوگ کس حال میں ہیں جب ان لوگوں نے ان نافرمانوں کو دیکھا تو وہ سب کے سب بندر کے شکل کے بن چکے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور ان کو انسانوں سے بندر بنا دیا جب لوگ ان نافرمانوں کے دروازے کھول کر ان کے گھروں میں داخل ہوئے تو وہ بندر بنے ہوئے انسان ان کے پاس آتے انہیں سونگتے اور زاروں کتار روتے تھے کیونکہ اب وہ بول نہ سکتے تھے ان بندر بننے والے انسانوں کی تعداد بارہ ہزار تھی جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ البقرہ میں ارشاد فرماتا ہے اور بشک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں کہ وہ جنہوں نے ہفتے کے دنوں میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے اس طرح حضرت دعود علیہ السلام کی قوم کے بارہ ہزار بندر بن گئے یہ لوگ تین دن تک زندہ رہے اور اس دوران یہ لوگ کچھ نہ کھا سکتے تھے اور نہ ہی پی سکتے تھے اور تین دن کے اندر سب کے سب مارے گئے تو ناظرین گرمی اب بات کرتے ہیں کہ کیا آج کے دور کے بندروں میں سے کیا کوئی بندر ان کی نسل میں سے موجود ہے اس بارے میں روایات میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ آج کے بندر کیا حضرت دعود علیہ السلام کی قوم سے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی جس قوم پر عذاب بھیجتا ہے یا ان کی شکلوں کو مسخ کرتا ہے تو یہ عذاب انہی پر ہوتا ہے جن پر وہ عذاب نازل ہوا تھا اور اس کے بعد اللہ ان لوگوں کو ہلاک کر دیتا ہے اور ان کی آگے نسل نہیں بڑھتی اس وجہ سے یہ بات غلط ہے کہ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ آج کے بندروں میں بھی حضرت دعود علیہ السلام کی قوم کے بندر بننے والوں کی نسل موجود ہے ایسا بالکل نہیں وہ لوگ صرف تین دن تک زندہ رہے اور اس کے بعد سب کے سب ہلاک ہو گئے دوستو میں امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کے علمیں اضافے کا باعث بنی ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ کاوش اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افضائی ضرور کریں مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل البرک انفو کو ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو آل پر ضرور پرس کر لیں تاکہ ایسی ویڈیوز کا سلسلہ آپ تک بروقت پہنچ سکے میں ہوں آپ کو دوست حسیب افضل ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ